اسلام علیکم سٹوڈنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا کیمیسٹری کا چپٹر نمبر ون سیکنڈ یئر ہے لیکچر نمبر تھری لاس لیکچر میں میں نے منٹلیو کا پروڈک ٹیبل آپ کو بتایا تھا اور اس کی جو ڈیفیکٹس تھے وہ اور سائلنٹ فیچرز ہم نے ڈسکس کیے تھے اور اڈوانٹیجز بھی آج کے لیکچر میں ہم اس کے یعنی جو اس میں ڈیفیکٹس تھے ان میں کیا ایمپرویمنٹ نیکسٹ آئی تھی وہ ڈسکس کریں گے سو ایمپرویمنٹ کس نے کی تھی موزلے ایک بریٹش سائنٹس تھا جس نے اس میں ایمپرویمنٹ کی تھی بریٹش گیو ہیز لا اب اس نے ایک لا دیا تھا ایٹ اس ٹیٹس ڈیفیزیکل اینڈ کیمیکل پروپرٹیز آف ایلیمنٹس آر دی پریوڈک فنکشن آف دیئر آٹامک نمبر موزلے نے کیا کہا تھا کہ کسی بھی ایمپرویمنٹ کی جو فیزیکل اور کیمیکل خصوصیات ہوتی ہیں وہ اس کے پریوڈک فنکشن ہوتی ہیں اس کے آٹامک نمبر کہی یہ موزلے کا لا بھی تھا اور اس نے ایمپرویمنٹ میں بھی یہی چیز کہی تھی اب اس نے ایمپرویمنٹ کیا کیا چیزیں کی تھی ایمپرویمنٹ میں فرسٹ میں آ جاتا ہے کوریکٹی ایرینجمنٹ آف سم ایلیمنٹس تو ہم نے پڑھا تھا موزلے مینڈلیف کے پریوڈک ٹیبل میں کہ اس نے کوئی جو ہمارے پر ایلیمنٹس کو چھا رہے تھے ان کی پوزیشن اس نے نہیں بتائی ٹھیک ہے انہیں رکھنا کہاں پر ہے ٹھیک ہے انکوریکٹ ایرینجمنٹ تھی تو اس نے ایرینجمنٹ کریکٹ کی تھی کچھ ایلیمنٹس کی پہلے اس نے کس ایلیمنٹ کی کی تھی کہ اس نے آرگون کو شفٹ کر دیا تھا کہ آرگون شلڈ بی ریپلیس بی فور پوٹاشیم کہ پوٹاشیم سے پہلے آرگون کو اس نے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے کوبالٹ کو کر دیا تھا سی او سے کوبالٹ ہوتا ہے کوبالٹ شلڈ بی ریپلیس بی فور نکل کہ نکل سے پہلے اس نے کر دیا تھا اور ٹیلیرینجمنٹ جو ہے ہمارے پاس ہے ایلیمنٹ اسے شلڈ بی ریپلیس بی فور آئیوڈین تو آئیوڈین سے پہلے اس نے کر دیا تھا یہ ہمارے پاس فرسٹ کوریکشن آگئی تھی ٹھیک ہے ایک ہستے یہ کام کیا تھا دوسرا اس دکھئے امپروومنٹ کی تھی کہ پوزیشن آف لیندھین آئٹس اینڈ ایکٹین آئٹس وارڈز ایجسٹڈ کیونکہ ہم نے مینڈ لیو کے پروڈک ٹیبل میں پڑھا تھا کہ اس نے ہمیں لیندھین آئٹ اور ایکٹین آئٹ کی پوزیشن نہیں بتائی تھی یہ دوسرا ہو گیا اب تیسرے نمبر پر اس نے کیا مینڈ لیو میں تیسرا اس کی امپروومنٹ کیا ہوئی تھی کہ جو موزلے نے کی تھی کہ دیپ آئیسو ٹاپس اکوپائی دیس سیم پلیس ان پروڈک ٹیبل کیونکہ ہمیں مینڈ لیو نے آئیسو ٹاپس کی کوئی پوزیشن نہیں بتائی تھی ٹھیک ہے تو اس نے موزلے نے کہا تھا کہ جو آئیسو ٹاپس ہوتے ہیں وہ سیم ایلیمنٹ پوزیس کرتے ہیں اور سیم ہی ان کا اٹامک نمبر بھی ہوتا ہے اس لیے انہوں نے سیم ایلیمنٹ اور سیم اٹامک نمبر ہونے کی وجہ سے وہ سیم پلیس میں ہوتے ہیں پروڈک ٹیبل میں ٹھیک اور چوتھا ہمارے پاس آگیا ہے ایکسٹر گروپ آف نوبل گیسز کیونکہ مینڈ لیو نے نوبل گیسز کو اور سب جو دوسرے نمبر آف گروپ سے ان سب کو مکس اپ کر دیا تھا تو اس نے نوبل گیسز کو الیدہ نہیں کیا تھا جو جو اس میں آ رہی تھے تو اس نے کیا کیا تھا موزلے نے کہ اس نے الیدہ سے ایک نوبل گیسز کا گروپ بنا دیا تھا جو کہ گروپ ایٹ اے کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے فیفت کے آگیا ہے دی میٹلز اینڈ دی کوائنیچ میٹلز وار پلیسٹ سیپریٹلی اب جو مینڈ لیو تھا اسے کیا کیا تھا میٹلز اور کوائنیچ میٹلز جو ہیں نا ان سب کو مکس اپ کر دیا تھا میٹلز میں آ رہا تھا زنک ہمارے پاس آ رہا تھا ٹھیک ہے مرکری آ رہا تھا اور جو ہمارے پاس آ رہا تھا کوائنیچ میٹلز آ رہا تھا اس میں کوپر سلور گولڈ یہ آ رہے تھے تو اس نے ان سب کو مکس اپ کر دیا تھا لیکن موزلے نے کیا کیا تھا کہ ان سب کو میٹلز اور کوائنیچ میٹلز کو الیدہ سے ان کے گروپس بنا کے اور انہیں سیپریٹس گروپ میں رکھ دیا تھا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کے منڈ لیو کی جو امپرویمنٹ ہوئی تھی اس کے پروجیٹ ٹیبل میں وہ کون کون سی ہوئی تھی آپ اور کانڈی سبسکرائب میری یوٹیوب چینل تینک یو